کوئٹہ میں گرمی کی شدت میں بتدریج کمی آ رہی ہے موسم میں تبدیلی کے ساتھ خوشکی اور خونکی بڑھنے سے نزلہ، زکام، خانسی، سانس، بخار اور آنکھوں کی الرجی سمیت مختلف موسمی بیماریاں عام ہو رہی ہیں تفصیل بتائیں کہ کوئٹہ سے ارشد نئی مزدار کوئٹہ میں ماہ ستمبر میں گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے صبح اور شام کے اوقات میں موسم میں خونکی کے باعث سردی کا احساس ہونے لگتا ہے موسم کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی موسمی امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے جن میں گلہ سینے کے امراض عام ہیں سانس کی بیماری میں مبتلہ افراد کے لیے کوئٹہ کا یہ بدلتا خوشک موسم تکلیف کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کی الرجی کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے آج کل تو موسمی آلاتیں سے ہو رہے ہیں کہ چینج ہو گیا ہے کہ پہلے گرمی تھا ہے ابھی سردی صبح کے ٹیمز ٹھنڈ ہوتا ہے اور دوپیر کو گرمی ہوتا ہے یہاں پہ جو فلو کا زیادہ ایشیو آ رہا ہے چشٹ افیکشن زیادہ ہو رہا ہے اور آنکھوں کا مسئلہ آ رہا ہے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے گئی ہے سنیے کے گلے کے سار مریضے ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اس کے دوائی موائی دے رہے ہیں تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئٹہ اور گردونوا میں بدلتے موسم میں لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنی طبیعت کے حساب سے ذرا سی احتیاط سے ان موسمی امراض کی شدت میں کمیل آئی جا سکتی ہے مختلف ہمارے ہاں انفیکشنز ہیں وائرن انفیکشن ہے تھروڈ انفیکشن ہے تھروڈ انفیکشن بہت کامن ہے آج کل آج کل یہ مٹی اور اس کی وجہ سے پالیشن اور کیسی سردی شروعی ہے اس سے تھروڈ انفیکشن بہت زیادہ کامن ہے ماہرین طب کا یہ بھی مشورہ ہے کہ بدلتے موسم میں موسمی امراض سے بچاؤ کے لیے تھنڈے کھٹے مشروبات اور جنگ فوڈ سے پرہیز کیا جائے اور گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا بھی لازمی استعمال کیا جائے ارشد بزدار جیو نیوز کوئٹا